بات بتاؤں میں اب مسئلہ ہے نکتے بولے سکتے ایک مثال سنیے آپ نے کی نہیں سنیے نہیں سنی نکتے بولے سکتے نہیں سنیے سنیے سنی ہوگی یار یہ تو گاؤں دیادوں بڑی چلتی ہے اور چلتی ہے یہ مثال یہ ہے سلمہ میں آپ کو بتاؤں ایک بادشاہ تھا نا ایک بادشاہ تو اس کی اچھا لگ رہا نا آپ کو اچھا یہ بتائی ہے ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا میں دو چار باتیں ایسی بتا جاؤں کہ زندگی بر کوئی یہ کہے جلسہ ہوا مولانا گلفام آئے تو آپ پوری زندگی بتا دو ہمیں یہ بتا کے دو ہوتا یہ ہے کہ پوری رات کا جلسہ ہوا کیا آپ سیکھا کچھ نہیں مزا آ گیا ارے پہ سیکھا کیا مزا تو آ گیا تو یہ باد ہے کہ نہیں ہے پوری رات کا مزا آ گیا عربی سیکھا کیا بھی نہیں نہیں تو جلسے سے چاہیں چار باتیں سیکھ کے جاؤ جلسہ ہونے کے بعد چاہیں مسجد میں چار نمازی بڑھ ہیں مگر بڑھنا چاہیے جلسہ ہونے کے بعد چاہیں چاری لوگ طبہ کریں گناہ ہو سمگر ہونا چاہیے جلسہ کرنے کے بات چاہیں چار گھروں میں اسلامی ماحول آئے مگر آنا چاہیے جلسے کے بات چاہیں تمہیں چار باتیں یاد ہو ہونا چاہیے تو ایک بادشاہ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی یہ نکتے بولے شکتے کا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کی ناک کٹی ہوئی تھی نا تو اس نے سوچا یار میری ناک کٹی ہوئی ہے اب میرے ملک میں سب کی ناکیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے مجھے نیچا آنکا جائے گا اور بادشاہ تو بادشاہ اتنا حکم دے دیا سب کی ناک کٹوا دی جائے سب کی اپنے جیسے کر دی اس نے سب کی کٹ گئی اب جب سب کی کٹ گئی تو اب بغیر ناک والے سب ہو گئے تو سب کے چہرے ایک دوسرے کی نظروں میں آ گئے اب کوئی کسی کی مذاق نہیں بناتا چونکہ سب تو پھنا ایسے تو سب کی کٹی ہوئی تھی کسی ایک کی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے وہ برا لگتا عجیب لگتا لیکن جب سب کی ہے تو وہ آنکھوں میں آ گیا اب شہر میں ایک باہر کا آدمی آ گیا اس کی ناک تھی تو سب اس کا مذاق بنا رہی یہ دیکھو کیسے چہرہ یعنی کٹی ہوئی اپنی ہے مذاق اس کی بن رہی ہے نہیں بات سمجھ ماری آپ کے اس کو کہتے ہیں نکتے بولے سکتے یعنی کٹی ہوئی ان سب کی تھی مگر کیونکہ محول ان کا کٹا ہوا تھا وہ ایک اکیلہ آ گیا تھا مذاق اس کا بن رہا تھا آج محول بے دینی کا ہے آج محول دنیا داری کا ہے آج محول مادرن ہے اگر کوئی سلام پہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے کوئی نوجوان دالی رکھ لے تو زمانہ کہتا ہے ملہ جی آ رہے زمانہ اس کی مذاق بناتا ہے لوگ ہستے ہیں کہتے ہیں ملہ جی آ رہے اگر کوئی بیٹی پردے میں رہے تو کہتے ہیں بڑی بھاری ملانی بن کے دکھا رہی ہے ہائے یہ نکتے بولے سکتے اور ایک کٹیوی تمہاری آئے شریعت پہ تو یہ عمل کر رہا ہے عزت والا یہ ہے برکت والا یہ ہے اللہ کی نظر میں اہمیت اس کی زیادہ ہے نظر میں میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا آج وہ بنے بیٹھے ہیں مکھیا سکھیا آج امام کے امتحان وہ لے رہے ہیں جنہیں الحمدی آتا ہے آج امام کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ امام رہے گا کہ نہیں رہے گا جنہیں قلولنا شریف یاد نہیں ہے آئے افسوس آئے افسوس فیصلے تم کرنے لگ گئے مولویوں کے فیصلے عوام کر رہی ہے مجھے اب بتاؤ امام کا فیصلہ مختدی کر رہا ہے مجھے اب بتاؤ یہ اسلام کے خلاف جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرا فیصلہ امام کرتا ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرا فیصلہ امام کی بارگاہ میں ہوتا عالم دین کی بارگاہ میں ہوتا آج تم نے اسلام کے قانون کا آج تم نے اسلام کے طور طریقے کا جنازہ نکاح دیا ہے اب اگر اسلامی ماحول میں کوئی رہنا چاہے تو لوگ اسے عجیب نگاہ اسے دیکھتے ہیں اس کا مزاق بنایا جاتا ہے اسے ملہ جی ملانی کہ کے بولا جاتا ہے بتاؤ یہ خطا ہماری ہے اگر ہمارے سارے گھروں میں اسلامی ماحول ہوتا اور اگر کوئی ایک اسلامی ماحول کے خلاف جاتا تو سارا زمانہ اس کی مزاق بناتا سارا زمانہ اس کی بناتا سارا زمانہ اسے دیکھتا ہے کہ یار یہ دیکھو کیسا آ رہا ہے اس کے گھر کی بچی دیکھو کیسا بے پردہ ہے اس کے گھر کی شادی دیکھو کیسا ناجگانہ ہو رہا ہے یار دیکھو اس کے گھر کا ماحول دیکھو کیوں اس لیے کہ وہ اکیلا نظر آتا لیکن آج خصوص دل رہتا ہے اگر کوئی اسلام پہ عمل کرے تو اکیلا نظر آتا ہے کوئی اسلام کی بات کہتے تو وہ بھی اکیلا ہی نظر آتا ہے ابھی حق بات کہتو آپ زمانہ مخالفت کرنے لگ جائے وہ اکیلا ہی غریب نظر آئے گا وہ حقیقت بات بتا رہا ہوں کوئی اس کا صحاب دینے والا نہیں ہے اگر مسجد میں امام شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شراب ہی مخالف ہو گیا جوہ کے خلاف امام نے تقریر کر دی جوہاری مخالف ہو گیا موسیقی